امرنات یاترہ کے خوش اسلوبی سے اختتام پسید ہونے پر سیکیورٹی اور انتظامیہ کا کیا شکریہ کہا اس سال تین لاکھ پینسٹھ ہزار یاتروں نے شیولنگم کے کیے درشن یاترہ سے سیاد پر کوئی اثر نہیں بڑھا سال دوہزار سولہ کے بعد اس سال سب سے زیادہ یاتروں نے گفہ پیندی حاضری بیج بیڑا کے دارشکو زرپارہ علاقے میں ایس پیو اہلیکار پر ناملوں بندگ برداروں نے چلائی گولی گولی لگنے سے ایس پیو اہلیکار شدید زکمی علاقے میں حملاروں کی تلاش تیز فوج پولیس اور سی آرپیپ نے واقعے کے بعد مشتر کا طور چلایا آپریشن اور سرکاری ڈاکٹروں کو ڈیوٹیوں کا پابند رہنے کے لیے سرکار نے فرمان کیا جاری ڈیوٹیوں کے دوران پرائیویٹ پریکٹیس پر لگائی مکمل روک مریضوں کو پرائیویٹ اسپتاروں میں ریفر کرنے کے معاملات قابل یار نوٹس کمیٹی بنا کر حقائق سامنے لانے کے لیے کاربائی شروع آزاب ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ سکس میں ہوں آپ کا مہسمان میر حلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر اور نیوز ایٹ سکس میں آج بھی دو چار خبروں کو لے کر ہم آج بات کریں گے کیونکہ لیٹنین گورنر منہوش سینا کی جو پریس کانفرنس تھی کیونکہ جو کنکلوڈ ہوئی ہے عمر ناتیاترہ اس پر انہوں نے مکمل ڈیٹا میڈیا نمائندوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ساتھی ساتھ بیج بیارہ کے اندر آج گولی چلی ہے سیار پیپ نہیں بلکہ ایس پیو اہلکار یہاں پر زخمی ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہیں کیونکہ مورل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے جو اخلاقیات کی لیول ہے اس میں فرق آ رہا ہے اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کا اب سائبر کرائب نے نوٹس لیا ہے اور کیا کچھ کیا ہے وہ ہم آج نیوز ایٹ سکس میں آپ تک پہنچائیں گے لیکن ان سبھی معاملات سے بڑھ کر ایک بڑا معاملہ جو ہاسپیلز یعنی ڈاکٹرز کے حوالے سے ہیں کیونکہ سرکار کی جنب سے اب آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں سرکار کے ساتھ وابستہ یا سرکاری ہاسپتالوں میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں اور خاص طور پر جو میڈیکل کالیج کے اندر ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈیوٹیوں کے دوران پرائیویٹ پریکٹیس نہ کریں حالانکہ یہ قانون اس سے پہلی بھی تھا آج اس میں نیا کیا ہے کہ آج سرکار نے اس میں آرڈر جاری کیا ہے سبھی ڈاکٹر سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں کے دوران پرائیویٹ پریکٹیس نہ کریں یعنی سرکار کا ماننا ہے کہ جب آپ ایٹنڈنس ہاسپٹل میں کریں گے تو اس کے بعد آپ باہر نہ جائے تب تک جب تک آپ کی ڈیوٹیوں کا ٹائم جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چار بجے پانچ بجے چھ بجے ڈاکٹر ہاسپٹل سے فارغ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پرائیویٹ پریکٹیس کر سکتا ہے نمبر ایک سوال ہے کیا اس کی وضاحت ہے کہ ڈاکٹر جو ہے یہ تھک نہیں سکتا ہے کیا ڈاکٹر تھک سکتا ہے اگر تھک سکتا ہے تو کیا اس کو یہ ٹائم جو اس کو ریفرش ہونے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے دیا گیا ہے کیا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں پھر اس وقت کو گزار سکتا ہے اور اگر گزار سکتا ہے تو پھر اگرے دن جب وہ دفتر آ جاتا ہے اپنے گارمنٹ ہاسپٹل آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کرے گا ایک سوال ہے جو ہم آج اس کا جواب اس کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے نہ صرف اتنا بلکہ صحت سکیم کے حوالے سے بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ کچھ ڈاکٹر صاحبان سرکاری ہاسپٹل کے اندر پیشنٹس کو پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف رکھ کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر یہ سرجری کرنا چاہتے ہیں آپ اگر یہ علاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گارمنٹ ہاسپٹل آنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس گولڈن کارڈ ہے کیونکہ یہی سہولیت آپ کو فری میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی مل سکتی ہے اور وہاں پر ہم ہی دستیاب ہوں گے ہم ہی آپ کا آپریشن کریں گے ہم ہی آپ کا علاج کریں گے اور اب لگ رہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک نیکسس بن چکا ہے اب یہ ایک مافیا بن رہا ہے اور اس پر کیا سرکار کو ابھی جو ہے پیچ کسنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ کیا سرکار نے اس حوالے سے کوئی پروپر میکنیزم بنایا ہے تاکہ اس پر کوئی روک لگ سکتا کوئی ٹوک لگ سکتا کیونکہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو سرکاری ہاسپٹل کے اندر جو طریقہ کار ہے جو کام کاج کرنے کا طریقہ ہے وہ کیسا رہے گا یہ ایک سوال بنتا جا رہا ہے اور اسی سوال کو لے کر ڈاکٹرز ایسوشن کشمیر کے ڈاکٹر نسار الحسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹرز ایسوشن کشمیر کے ساتھ ساتھ نسار الحسن جو ہے ایسوشیٹ پروفیسر ہے سینگر کے میڈیکل کالیج کے اندر ڈاکٹرز آپ کا خیر مقدم ہے ڈاکٹرز ایسوشن کو آپ کافی وقت سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہم نے کووڈ کے دوران بھی دیکھا کہ آپ کی خدمات کس طرح کی رہی ہیں اور خاص طور پر آج کا جو یہ سوال ہے کہ سرکار نے پابند کیا ہے سبی ڈاکٹرز کو کہ وہ ہاسپٹل آورز میں پرائیویٹ پریکٹیس نہ کریں اس آرڈر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موافق ہے اور اس کا کوئی اثر بھی ہوگا کلال صاحب پہلے یہ ستم ذریع ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ واحد جگہ ہے جہاں سرکاری ڈاکٹر پرائیویٹ ہاسپٹلز ان کشمیر یہ صرف کشمیر میں ہو رہا ہے مجھے قدارہ یہ بولو اگر کسی سرکاری ڈاکٹر کو آپ اپوائنٹ کرتے ہو فل ٹائم فور ایک گارمنٹ سیکٹر اس کو ہیفٹی سمز دیتے ہو لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپیہ اس کو تنکھا کے عوض میں دیتے ہو باقی فیسیلٹیز دیکھتے ہو تاکہ وہ فل ٹائم ایک سرکاری ہتھویٹال میں کام کریں نہ صرف اس کو پیشنٹ کیئر کرنا ہوتا ہے بلکہ سینئر ڈاکٹر کو چاہے ایمی بیس کے حوالے سے ایمی بیس کو پڑھانا ہوتا ہے ڈی ایم پالو کو پڑھانا ہوتا ہے اور ایبو آل ریسرچ کرنی ہو مجھے قدارہ یہ تو بتا کہ اگر یہ ڈاکٹر اس کو ایلاؤ کیا جاتا ہے پرائیویٹ پریکٹس صبح وہ چھے بجے اٹھتا ہے اس کے بعد دس بجے تک ساو پیشنٹس دیکھتا ہے پھر شام چار بجے کے بعد پھر سے تھیٹر میں جا کے کبھی ایک دو تین چار بجے تک صبح وہ بچگول رہتا ہے پریویٹ خدا رہا مجھے یہ تو بتا پھر جب وہ صبح آئے گا ہسپتال میں وہ کیسے فریش ہوگا سرکاری ہسپتال میں یہ تین چیزیں کرنے کے لیے تو یہ ڈاکٹر جو ہے سرکاری ہسپتال میں صرف ایک ہی کام کرتا ہے یا تو وہ اپنے کمرے میں جا کے ریلیکس کرتا ہے سوتا ہے یا کافی پیتا ہے ریلیکس کرتا ہے تاکہ وہ اور فریش ہو جائیں پریویٹ ہسپتال کے لیے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری ہسپتال ایسے ڈاکٹروں کے لیے آرام گاہ بنی ہوئی ہے مجھے پھر سے بستار سے تھوڑا سا کیونکہ میں نے بار بار یہ کہا ہے اور مجھے لگتا ہے کبھی بھی اس پہ نہ بات ہوئی نہ ایکشن ہوگی دوسری مجھے یہ بات بتاؤ اگر کسی منازم کو یا کسی ڈاکٹر کو آپ فل ٹائم اپوائنٹ کرتے ہو اس کو سرکار اس لیے دیتی ہے تاکہ وہ جا کے فریش ہو جائے تاکہ صبح وہ کام کرے سرکاری ہسپتال میں اسی لیے اس کو سرکاری ہسپتال اگر یہ آرڈر جو ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تو اس کا نتیجہ دیکھو کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک آرڈر آیا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ریکروٹ کرتے ہیں سرکاری ہسپتال سے پیشنٹس کو پریویٹ ہسپتال یہ تو ہو نا یہ ہے اگر آپ مجھے بودھو کہ شورا میں آپ کی پریکٹس بند ہے وہاں سے ڈاکٹرز نکلتے ہیں وہ ہمارے میڈیکل کالیجز میں آتے ہیں یہی انٹینشن کے ساتھ پیشنٹ کیئر کے ساتھ نہیں کہ ہم یہاں ریلیکس کریں گے پھر ہم پریویٹ پریکٹس چلائیں گے اور یہ جو ڈاکٹر ہے انہوں نے وہاں پہ ڈاوٹس بنائے ہیں ڈاوٹس رکھے ہیں تاکہ یہ جو پیشنٹس ہیں وہاں پہ سرکاری ہسپتال میں آتے ہیں ان کو ڈایوٹ کرنے کے لیے پریویٹ ہسپتالوں میں کیونکہ اور وہ جو سرکاری ہسپتال میں یہ جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو بیچارے گریب لوگ ہیں گارمنٹ ہسپتالوں سے بیسیکلی ان کو پھر ڈایوٹ کیا جاتا ہے پریویٹ سم ڈاوٹس وہاں پہ جو انہیں رکھے ہسپتالوں میں تو یہ گریب آدمی بیچارہ پریشان ہاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں وہ واپس جاتا ہے کیونکہ یہ سینئر ڈاکٹر اس کو ملتا نہیں ہے اور جو بیچارہ اب مجبور ہوتا ہے وہ تو زمین کیا بیجتا ہے یا زیور اپنے بیجتا ہے اور پھر اس ڈاکٹر کو سرکاری پریویٹ ہسپتال میں دیکھتا ہے مجھے خدا رہا یہ تو بودو اگر اتنا سارا پیسہ اس سرکاری ڈاکٹر کے بعد آپ دیکھتے ہو پھر یہ بیسکلی یہ ہسپتال سٹوڈنٹس کے حوالے کیا جاتا ہے اٹا ٹائم ونس کے سرویسز آر نیڈیڈ موس امرجنسی کے دوران سپس چار بجے کے بعد کوئی ہارٹ اٹاک لے کے آتا ہے کوئی امرجنسی لے کے آتا ہے باقی سپیشلیٹیز کے وہاں پہ وہ سٹوڈنٹس پا پاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انویرگلی جب وہ سٹوڈنٹس بیچارے وہ دیکھتے ہیں بیچارہ وہ موربیڈ ہو جاتا ہے اور موسٹ اپ دی پیشنٹس ڈائی بکا سٹوڈنٹس آر ٹیکنگ کیا اس ٹائم پہ یہ جو سینئر ڈاکٹر ہے جس کو رہنا ہوتا ہے ہسپتال میں ٹوئیٹی فور آورز تو آپ بھی دیکھو جس طرح سے پیشنٹس ہسپتالوں میں نکلتے ہیں وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے ہیں ریزن یہی ہے کیونکہ وہ جو ڈاکٹر سے جن کو ہونا چاہیے ہسپتال میں وہ بیسکلی اپنے پرائیوٹ کلینکس پہ ہوتے ہیں ایک مافیا سا بن گیا ہے ایک نیکسس سا بن گیا ہے ڈائیورشن آف پیشنٹس ہوتے ہو اس کا علاج ایک ہی ہے ایک ڈاکٹر جو سرکاری ہسپتال کے لیے پوائنٹ ہوتا ہے ہی ہسٹو بی فل ٹائم فور پیشنٹ جو بیچارے وہاں پہ آتے ہیں دور دور سے اور جو پیسو کے لیے یا امیر آدمیوں کے لیے ایک پرائیوٹ سیکٹر بننا چاہیے we are not against the private sector we want that private sector should flourish مگر private sector should flourish not at the cost of government sector not at the cost of poor man اگر امیر آدمی کو یہ حق ہے کہ اس کو quality care ملے تو غریب کو بھی یہ حق ہے کہ اس کو سینئر ڈاکٹرز ایوالیون ہونے چاہیے 24 hours 20 by 7 یہ کہاں کا انصاف ہے یہ بچارہ غریب آدمی جو تنکہ ہم کو ملتی ہے یہ اس کی ٹیکس سے ملتی ہے اس لئے ٹیکس دیتا ہے تاکہ اس کو فری علاج بھی لے سرکاری ہسپتال لے لیکن وہ پریشان ہے ہر حال میں پریشان بلکل ڈاکس صاحب چونکہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ملک کے بڑے بڑے ہسٹیلز جو ہیں وہاں پر بھی سرکاری ڈاکٹر جو ہے وہ private practice نہیں کرتے ہیں انہیں private hospitals private institutions جو ہیں وہاں پر زیادہ تر الگ ہی ڈاکٹر ہیں وہ گارمنٹ سیکٹر کے نہیں ہیں تو یہاں پر جو مکشنی میں کوئی کارنوڑی بندش ہے تو نہیں ہے جس کے لئے سے کوئی فیصلہ دینے مشکل ہو جاتا ہے اس میں نہ صرف نہ صرف یہ ایک پرویجن ہے اگر آپ گارمنٹ ہاسپیٹل میں گارمنٹ ایمپلوئی ہے یہ رسوہ پرویجن فوریو دوسرا یہ جو میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ہے جو گورنٹ کرتا ہے ہم کو چاہے گارمنٹ میڈیکل کولیجز کو یا انسیوشنز کو they have also put a bar on private practice of government ڈاکٹر نہ صرف یہ even courts have observed from time to time کیونکہ بہت ساری public interest litigations ہو کی ہے کیونکہ patients کی deaths ہوتی تھی اس لئے لوگ پھر courts میں گئے انہوں نے بھی observe کیا ہے جو ایکیڈیمک کریکٹر ہے میڈیکل کولیجز کا جو patient کیا ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے جو ریسرچ بلکل نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ private practice کرتے ہیں ان کا attention بگرہ جو ہے وہ زیادہ تر private clinics کی طرح رہتا ہے سو everybody has observed that the root cause the mother of all evans in these government hospitals is private practice اور میرا یہ ماننا ہے جب تک آپ اس ڈیویل practice کو بند کروگے those who want private practice they should go full time for private practice those who want academics and patient care for poor people they should be full time for for the government sector یہ ایک علاج ہے جب تک آپ یہ کروگے جتنے بھی گیجٹریز آپ اسپتالوں میں لاؤگے جتنے بھی پیسہ ان ڈاکٹروں کو دے دوگے تب تک patient care improve نہیں ہو جائے گا تب تک یہ deteriorating health care system ہے یہ improve نہیں ہو بلکل ڈاکٹر ساب آخر پر جانا چاہوں گا کیونکہ وقت کمی ہے اس حوالے سے چاولہ کمیٹی کی بھی ایک ریپورٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ کم از کم medical college کے اندر جو سٹاف ہے اور خاص طور پر جو پڑھانے والا عملہ ہے انہیں جو پرائیویٹ پریکٹیس سے دور ہی رکھا جانا چاہیے اس پر بھی کوئی پیش رف نہیں ہوئی ہے جب چاولہ کمیٹی کا ریپورٹ آپ کی چینل سے ہم نے بات کی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے why it is not happening despite patients are suffering اگر آپ دیکھو گے mbps جو سٹوڈنٹ سے ہمارے بیڈیکل کالجز میں اب وہ دون 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 پیجیز باقی میڈیکل کالجز پرین میڈیکل کالجز کے لوگ بیسیکلی دیکھ دیکھ پیجیز رادہ دن آور میڈیکل اس کی یہی پرائیویٹ ہاسپٹلز انتشمید چلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے اور اس سنجیدہ اور اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے کیونکہ ایڈ اینڈ ہم یہ کیا سکتے ہیں کہ جو بال ہے وہ سرکار کے کوٹ میں اگر باقی سرکار ہاسپلز کے پابندی آئید کر سکتی ہیں کہ وہ پرائیویٹ پریکٹیس نہ کرے اس سے کیا ہو جائے کہ نہ صرف وہ سرکاری ہاسپلز کے اندر سکتے ہیں اور نہ صرف چاوڑا کمیٹی کی جو ریکیمینڈیشن ہیں نہ صرف اس پر عمل آوری ہو سکتی ہے اور یہاں پر صورتحال بہتر ہو سکتا ہے بلکہ عام انسان کو چار بجے کے بعد عام ایک گریب کو چار بجے کے بعد ان سرکاری ہاسپلز کے اندر سینئر ڈاکٹر سائیبان کا جو مشورہ ہے وہ بھی مل سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر انسان نے بھی کہا کہ زیادہ تر یہ جو ہاسپلز ہیں وہ اگری خبر میں بات کرتے ہیں امرنات یاترہ کی جو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کنکلوڈ ہوئی ہے اور امرنات یاترہ کے جو تین جون کو امرنات یاترہ شروع ہوئی تھی اب وہ خوش اسلوبی سے اقترام پذیر ہونے کے بعد آج لیپنین گورنر منہوش سینہ نے سرینگر کے انہوں نے کہا کہ اس سال تقریباً تین لاکھ پیسٹھ ہزار یاتروں نے گفہ میں حاضری دی اور لیپنین گورنر نے یہ بھی کہا کہ سال دوہزار سولہ کے بعد یہ آداد و شمار سب سے زیادہ ہے یعنی سال دوہزار سولہ کے بعد پہلی بار اتنے یاتری جمہو کشمیر آئے اور انہوں نے امنات گفہ میں حاضر دے کر شیولنگم کے درشن کیے ہیں لیپنین گورنر منو سینا نے یہ بھی کہا کہ یاترہ سے کشمیر میں سیہات پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے اور یہ بھی کہا کہ چوالیس دن کی یاترہ میں دیس دن موسم بے ترتیب رہا جس کی وجہ سے خلب علی بچی ہے تاہم ایڈنسٹریشن نے اس صورتحال کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا ہے انہیں یہی بھی کہا کہ بادل فٹنے کے بعد یاترہ کو صرف تین دن کے اندر اندر ہی بحال کیا گیا اور انہیں دورہ کہ اس دوران اگرچہ یاترہ کسی حد تک متاثر ہوئی تاہم اس کے باوجود تین دن کے اندر اندر ہی اس اپسوڈ کو ڈیل کیا گیا اور یاتریوں کو یاترہ کے لیے روانہ کیا گیا ہے اور آخر پر انہوں نے اس سال امرنات یاترہ پر امن طور اس کے انہخات پر فورسز اور سیول ایڈمیسٹریشن اور جمہ کشمیر کے لوگوں کا بھی لیپنین گورنر منو سینہ نے شکریہ دا کیا آخر سکل پر سکل سکل مرنات یاترہ شروع ہوئی آج رکش بندن کے دن شریع مبارک کی پویا کے پسچاتو سمارت ہوئی دو سال کوویڈ کے قارن یاترہ نہیں ہو پائی تھی اور اس لیے پہلے بھی میں نے کئی عصروں پر کہا کہ اس بھرکے سردھالو دلسن کرنے کے لیے بہت لالائی تھی آپ سب کے ذہان میں پہلی پوجہ چودہ جون کو ہوئی تھی اور تیس جون جب انہیں پوجہ کی اس کے بات سے درسن آرم ہوئے ابھی تک 3.65 لیکھ آرے 5D registered persons نے درسن کیے کبھی کبھی confusion ہو جاتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریجیسٹیشن سرائن بورڈ میں نہیں سنگ سنگ پانچ ورس میں لگ بگ سب سے ادھق دو جار سولہ میں دو لاکھ بیس جار چار سون نبے دو جار سترہ میں دو لاکھ ساٹھ جار بات کرتے ہیں بیج بیارہ کی جہاں پر آج دارو شکو زرپارہ علاقے میں تائنات ایس پیو پر نامالوگ بندوق برداروں نے گولی چلائی جس کے نتیجے میں مسکورہ اہلکار شدید زکمی ہوا مسکورہ ایس پیو کی جو شناکت ہے وہ غلام قادر کے بطور کی گئی ہے اور اسے سبڈسٹک آسٹال بیج بیارہ کے اندر علاج اور مالجہ فرہم کیا جا رہا ہے آخری اطلاع ملنے تک جو مسکورہ غلام قادر نامی ایس پیو ہے اسے علاج اور مالجہ فرہم کیا جا رہا تھا اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر بتائی جاری تھی تاہم علاقے میں یہ واقع پیش آنے کے بعد سیکیورٹی فورسز جس میں سیار پی اپ پولیس اور فوج انہوں نے مشترک طور پر حملہ اوروں کی جو تلاش ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں آج بہتر جنبی کشمیر کے بیج بیارہ کے دارہ شمعہ مغل غارن کے نزدیک ایس پی او پر نامال گل برداروں نے نزدیک سے گولیا چلائی گولی چلنے کے بعد چدید طور پر سکھمی ہوئے جن کو علاج مال جا کے لئے سب پشترک اسپطال بیج بیارہ لے جایا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے گولی چلنے کے بعد پورے علاقے کو محسرے میں لے لیا گیا اور وہاں پر تلاشی کاروائی بھی شروع کی گئی آخر اطلاع ملنے تک سرچ اپریشن جاری تھا جنوبی کشمیر کا دارہ شکوہ بیج بیارہ علاقہ ہے جہاں پر پولیس اہلکار پر نزدیک سے گولیا چلائی گئی گولی چلنے کے خورن بعد وہاں پر سیکیورٹی فورس اضافی نفری بھی علاقے میں چلے بیج بیارہ سے فیدا حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے لیکن اگری خبر میں ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا کا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم جو آئیڈیاز ہیں وہ ایکس چینج کرتے رہتے ہیں لیکن یہی سوشل میڈیا اب گیر محذب اور نازبہ کنٹینٹ کو وائرل کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ ایک پلیٹ فارم اچھا تھا اور اس پر جو انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں اس کو بھی شیئر کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال غلط کیا جائے کیونکہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس پر کچھ نازبہ کنٹینٹ جو ہے وہ وائرل کیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس میں کشمیری زبان میں کچھ خواتین یا کچھ لڑکیاں کچھ نازبہ الفاظ کا استعمال کر رہی ہیں جس کا اب سائبر پولیس نے نوٹس لیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کی ہے اور اس دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح جو ویڈیوز یا کنٹینٹ سوشل میڈیا پر چلائے جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا زوابط کے بلکل برخلاف ہے اور اس حوالے سے بازہ طور پر ایک کمیٹی بھی تشکیر دی گئی ہے جو پولیس کی جنب سے تشکیر دی گئی ہے اور اس کے بعد جو اس میں ملوثین ہوں گے ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جا سکتے ہے مزید سینئر کی حوالے سے ہمارے سینئر ساتھی سنم اجاز میرے ساتھ ہے سنم پروگرام کے آخری کچھ لمات ہیں جاننا چاہیں گے سوشل میڈیا جو ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتا ہے یا انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے ایک اس طرح کا پلیٹ فارم تھا اور اس سے اب نازبہ چیزوں کے لیے یا جو گیر اخلاق کی چیزیں ہیں اس سے فروغ دیا جاتا ہے اس پر کیا کچھ کیانا چاہیں گے اب پولیس بھی اس پر کافی متحرک ہو رہی ہے سماج کی کتنی ذمہ داری ہے دیکھیں حلال ہر سکے کے دو پہلی ہوتے ہیں سوشل میڈیا ہو یا سوشل سائٹ سو بہت کارامت چیز ہے لیکن نگیٹیو سائیڈ بھی ہے لیکن کشپیر کے اپنا کلچر ہے ہمارا ایک انزرویٹیو سوسائٹی ہے خاص طور پر لڑکیوں کا سوشل میڈیا پر غلط استعمال کرنا بہت سے لوگوں کو چوب رہا ہے ہمارے جو لوگ ہیں کیونکہ کشمیری زبان بولتی ہے اس لیے زیادہ ترجی دی جاری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا اس پر کنٹرول کیا جائے اور یہ تین درجن کے قریب جو لڑکیاں دیکھی گئی ہیں یہ شہر کی ہیں اور ان کے والدین کو بلائے گی اور بچوں کو کونسلنگ کرے گی کیونکہ آج کی دنیا میں سنگین جرم ہے ہماری کلچرل ویلیوز ہیں تو انہی کو دیکھتے ہوئے مجھے جس پولیس نے بتایا کہ ان کے والدین کو بلائے جائے گا اور ان کے والدین ان کے رشتہ داروں کو بلا کے ایک طرح سے کونسلنگ کی جائے گی اور یہ تین درجن کے قریب جو ایک ایک نام پتہ وغیرہ ان کا مل چکا ہے بہت ضروری ہے کیونکہ سلام نے بھی کہا کنزویڈیو سوسائٹی ہے اور ہر کسی سوسائٹی میں تقریبا ہندوستان کے ہر کسی سوسائٹی میں اس طرح کے چیزیں جو ہے نازبہ الفاظ کا استعمال نازبہ کنٹنٹ جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے عام طور پر سوسائٹی اسے ایکسپ نہیں کر رہی اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی آمان اللہ